میری اگر خدا نہ خواستہ ماں یا بیوی مر جائے تو میں اس کی میت کے ساتھ آوں گا لیکن یہ کیسی پیسے سے محبت ہے یہ کیسی پاکستان سے نفرت ہے کہ بیوی کا جزد خاکی بھیج دیا ایدر اور خود آج تک تشریف نہیں لے کے آئیدر پاکستان اوے گیڈر صاحب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ایک بار پاکستان آؤ اور قانون کا مقابلہ کرو اسلام علیکم جی والیکم اسلام کہاں سے آئے ہیں جی میں پنجاب کی تحصیل شورکورٹ زلہ جھنگ سے آیا ہوں جی الحمدللہ ہمیں بڑی عرصے سے انتظار تھا کہ خان صاحب ہمیں کال کریں جیسے ہمیں دوزار چودہ میں دوزار تیرہ میں دوزار دس میں بلایا گیا تھا لاہور میں اسلام آباد میں ہمیں پھر سے بلایا جائے کیونکہ اس وقت مرشد عمران خان کو ہماری سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے یہ چوروں ڈاکوں کا یہ جو تین چوہے جن کو عمران خان صاحب مرشد عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں ان کو اپنی قوم کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمارے ملک پاکستان کو یہ جو تین چوہے ہیں یہ آئیسہ آئیسہ کتر کے کھا گئے ہیں ہمارے ملک کو اگر ابھی بھی ہماری قوم نہیں جاگے گی تو یقین کرے کوئی بھی ہمارا ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آئے گا کوئی آسمان سے فرشتے نہیں اترنے اس وقت ہمیں تمام پاکستانی قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے جو اس وقت پاکستان کو آپ دیکھئے کہ عالم میں ٹوٹل دنیا کے اندر اس وقت پاکستان کا پہلے کیا میار تھا اس وقت پاکستانیوں کی کیسے عزت کی جاتی ہے وہاں میں خود تین چار ممالک میں ہو کے آیا ہوں پہلے یقین کریں پاکستان کیا جب ہم وزارت داخلہ والوں کے پاس ادھر جا کے ائرپورٹ پہ کھڑے ہوتے تھے ہماری حتک کی جاتی تھی ہمارے پاسپورٹ پکڑ کر دور پھینک دیا جاتے تھے اب ہمارے پاکستانی جو باہر جا رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جس ایرپورٹ پہ ہم جا رہے ہیں اترتے ہیں وہاں پہ ہمیں ہاتھوں ہاتھ ویلکم کیا جاتا ہے کہ انتہ پاکستانی آپ پاکستان سے آئے ہیں فوراں گلے لگایا جاتا ہے ہمیں اور یہ سارا عمران خان کی وجہ سے ہے میں اپنی پوری قوم کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے عمران خان کا ساتھ دیں ان چوروں ڈاکوں سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑانے کے لیے یہ جو عدم اعتماد کی تحریک لارہے ہیں اس کے مقابلے میں آئیے کل کے جلسے میں لازمی شمولیت کریں اور اپنے پرائم منسٹر وزیراعظم مرشد عمران خان کے اوپر اعتماد کا بھرپور اعتماد کا اظہار کریں مجھے بتائیے گا کہ ایک جلسہ وہ ہے جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور دوسرا جلسہ وہ ہے جو اپوزیشن کر رہی ہے دونوں میں کیا فرق نظر آتا ہے دونوں میں سر یہ جو اپوزیشن والے ہیں ان کا آج کی ڈیٹ میں ادھر بقاعدہ اسلامباد میں اس وقت جلسہ چل رہا ہے ہم لوگ جب پنجاب سے آ رہے تھے ادھر اسلامباد کی جانب تو ہم نے دیکھا راستے میں کافی سارے ان کے لوگ آ رہے تھے یہ جلسہ جو فقط اپوزیشن والے کر رہے ہیں یہ فقط اپنی چوری بچانے کے لیے کر رہے ہیں جو ان کے اجداد کی اجداد ان کے شروع ہوئے چوریوں کے اوپر آج ان کی نسلیں بیٹھ کے پیسے کے اوپر سام بن کے بیٹھی ہوئی ہیں اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کیا کرنا ہے نواز شریف نے اس پیسے کہا کہ جس پیسے کی وجہ سے اس کے عزت ہی نہیں ہے کم از کم پاکستان تو لانت بھیجتے ہیں ہم ایسے پیسے کے اوپر میری اگر خدا نہ خواستہ ماں یا بیوی مر جائے تو میں اس کی میت کے ساتھ ہوں گا لیکن یہ کیسی پیسے سے محبت ہے یہ کیسی پاکستان سے نفرت ہے کہ بیوی کا جزد خاکی بھیج دیا ایدر اور خود آج تک تشریف نہیں لے کے آئیدر پاکستان اوے گیڈر صاحب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ایک بار پاکستان آؤ اور قانون کا مقابلہ کرو جیسے ہمارے پرائم نیسٹر نے عمران خان نے مقابلہ کیا قانون کا اور اپنے آپ کو صادق اور امین ٹھہرائے آپ بھی آئیے پاکستان میں اور عدالتوں کے اندر اپنے قانون آپ کے جو کیسے چل رہے ہیں ان کا سامنا کریں تاکہ آپ کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ آپ لوگ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں باقی الحمدللہ جو عمران خان صاحب نے پوری قوم کو وین دے دیا ہے سوچ دے دیا ہے ساری قوم کو الحمدللہ پتا چل چکا ہے کہ یہ جو گروہ جو آج جلسہ کر رہے ہیں اسلامباد میں یہ سارے چور اچکے ایک نمبر کے فراڈی ہیں ہیں یہ مجھے بتائے گا اپوزیشن کہتی ہے کہ پاکستان میں مہنگائی بہت ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اب ہمیں باہر نکلنا پڑ رہا ہے اور عمران خان کی حکومت کو گرا کے واپس آئیں گے کیا کہیں گے جی یہ حقیقت بات جو ہے نا کوئی مہنگائی کا ایشو نہیں ہے ان کا کوئی ان کا لاکنہ انیت کا مشن نہیں ہے ان کا بھی کوئی بات یہ لے کے اصل اوریجنل میں چل رہے ہیں ان کا فقط مشن یہ ہے کہ اپنی چوریاں بچانا جو آج تاکہ انہوں نے مال دل بے رہم کی طرح لوٹا ہے نا یہ صرف اپنی چوریاں بچانے کے لئے کر رہے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے پاکستانی قوم کا ان کو ذرا برابر بھی دل میں درد نہیں ہے ان کے یہ فقط یقین کا جانے صرف اپنی چوریاں بچانے کے لئے آئے ہوئے مجھے بتائے گا اوائیسی کا اجلاس ہوا پاکستان میں تمام اسلامی ممالک کے وزراء پاکستان میں آئے پاکستانیوں کا بھی سر فخر سے بلان دو گیا کیا کہیں گے جی الحمدللہ یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ ستاون اسلامی ممالک ایک تو بہت طرح پہلے یہ پاکستان آئے تھے یہ جو کانفرنس ہوئی تھی اب الحمدللہ یہ کانفرنس پاکستان میں ہوئی اور کامیاب ہوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پوری قوم کو مبارک بات دیتا ہوں کہ الحمدللہ ایک سال کے لئے جو اوائیسی کی چیئرمنشپ ہے وہ الحمدللہ پاکستان کو مل گئی ہے اور عالم اسلام کے جو مسائل تھے اب جو بھی چیئرمن وزیراعظم عمران خان صاحب جس کو بھی اوائیسی کا چیئرمن منتخب کریں گے پاکستان کی جانب سے ہمیں یقین ہے کہ مسلمانوں کے جو مسائل ہیں حقیقی معنوں میں کل عالم اسلام کے ان مسائل کے اوپر صحیح معنوں میں بیعت اب شروع ہوگی اور دنیا اسلام میں انشاءاللہ بہتر وقت آنا شروع ہو جائے گا مجھے بتائے گا آج تک ایسا کوئی لیڈر نہیں آیا جس نے امریکہ کو آنکھیں دکھائی ہو یا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہو اور کہا ہو absolutely not ٹھیک ہے آج تک ایسا لیڈر میں نے نہیں دیکھا لیکن واحد لیڈر عمران خان آیا جس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی اس بارے میں کیا کہیں گے اس بارے میں بات ہی ہے کہ یہ جو لیڈر ہوتے ہیں نا یہ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں کوئی کوئی خوش قسمت قوم ہوتی ہے جن کو اللہ پاک اچھے لیڈر عطا کرتا ہے جیسے ہم پاکستانیوں کو 1947 میں جب ہمارا وطن عزیز یہ پاکستان بنایا جا رہا تھا ایک کلمے کی بنیاد پر اس وطن عزیز کی بنیاد رکھی جا رہی تھی اس وقت ہمیں ایک لیڈر ملا تھا جس کو لوگ آج بھی قائد آزم محمد علی جنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں اور قائد آزم کے بعد قائد آزم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے پشاور یونیورسٹی میں سٹوڈنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ بچوں میری جیب میں چاند سکھے ہیں اور وہ کھوٹے ہیں میں کوشش کروں گا کہ ان کو پالش کرلوں اور اگر پالش ہو گئے تو یہ ملک کا اچھا نظام آگے چلائیں گے اگر یہ پالش نہیں کر پاتا مجھے اللہ پاک اتنی موقع اتنا نہیں دیتا تو پھر میرے بچوں آپ لوگوں کا کام ہے کہ پاکستان کو آگے بہتر انداز ملے کے جانا پاکستان کی خدمت کرنا پاکستان کو اوپر اٹھانا تو بعد قسمتی سے قائد عظم محمد علی جناہ کو اتنا ٹائم نہیں ملا وہ جو سکھے ان کی جیب میں تھے ان کے اردگر جو لوگ تھے وہ لوگ تھے کھوٹے سکھے اور ان کی نسلیں پہلے وہ لوٹتے رہے گے ہمیں پاکستان کو غلط سمت لے کے گئے ابھی ان کی نسلیں لوٹ رہی ہیں اس وقت یقین کریں پاکستان کے اندر کچھ خاندانوں کی حکمرانی ہیں انہی کے بچے ایم پی ایز بنتے ہیں جس نے امریکہ کو آنکھیں دکھائی ہو یا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہو اور کہا ہو آج تک ایسا لیڈر میں نے نہیں دیکھا لیکن واحد لیڈر عمران خان آیا جس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی اس بارے میں ہی کا کہیں گے اس بارے میں بات ہی ہے یہ جو لیڈر ہوتے ہیں یہ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں کوئی خوش قسمت قوم ہوتی ہے جن کو اللہ پاک اچھے لیڈر عطا کرتا ہے جیسے ہم پاکستانیوں کو 1947 میں جب ہمارا وطن عزیز یہ پاکستان بنایا جا رہا تھا ایک کلمے کی بنیاد پر اس وطن عزیز کی بنیاد رکھی جا رہی تھی اس وقت ہمیں ایک لیڈر ملا تھا جس کو لوگ آج بھی قائد اعظم محمد علی جنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں اور قائد اعظم کے بعد قائد اعظم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے پشاور یونیورسٹی میں سوڈنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ بچوں میری جیب میں چاند سکے ہیں اور وہ کھوٹے ہیں میں کوشش کروں گا کہ ان کو پالش کرلوں اور اگر پالش ہو گئے تو یہ ملک کا اچھا نظام آگے چلائیں گے اگر یہ پالش نہیں کر پاتا مجھے اللہ پاک اتنی موقع اتنا نہیں دیتا تو پھر میرے بچوں آپ لوگوں کا کام ہے کہ پاکستان کو آگے بہتر انداز ملے کے جانا پاکستان کی خدمت کرنا پاکستان کو اوپر اٹھانا تو بعد قسمتی سے قائد عظم محمد علی جناہ کو اتنا ٹائم نہیں ملا وہ جو سکے ان کی جیب میں تھے نا ان کے اردگر جو لوگ تھے وہ لوگ تھے کھوٹے سکے اور ان کی نسلیں پہلے وہ لوٹتے رہے گے ہمیں پاکستان کو غلط سمت لے کے گئے ابھی ان کی نسلیں لوٹ رہی ہیں اس وقت یقین کریں پاکستان کے اندر کچھ خاندانوں کی حکمرانی ہیں انہی کے بچے ایم پی ایز بنتے ہیں انہی کے بچے ایم بین ایز بنتے ہیں